جیسے ہمارا سماج سمندر بڑھا ہے اس سماج میں دلال بھی ہے سماج کو بیکنے والے بھی ہیں اگر سماج میں دلال بیکنے والے پیدا نہ ہوتے تو جو بابا صاحب کا سپنا تھا ماننے ورکاسی رام صاحب کا سپنا تھا ساتھی وہ ہم لوگ 19 صدی میں پورا کر لیتے ہیں لیکن جیسے جیسے سماج بڑھتا ہے سماج کے دلال بھی ہمارے سماج میں بڑھتے ہیں انہوں نے دلالتے ہیں ساتھیوں جس کا خانیازہ ہم نے کس میں بڑھتا درش تاریکوں ہمارا مندر توڑا گیا سنتوں دوارہ ایک اوہان ہوا کہ ایک کول پورے دیس نہیں پورے ویسے سے بلائے جائے اور سنتوں کی رہبھری دوارہ اس ساندر ان کو مجھوٹ کیا جائے ساتھیوں تیرہ تاریکوں پنجاب بند ہوا 19 تاریک پہ یوہا سکتی دل ویسا کہ ان کے سمرتن سمڈھلوں نے دلی بند کا آوان کیا اور ٹکالباد پہ ساتھیوں درزدار لوگ کوچے لاتھی چارج ہوئیں ہمیں بھی چوٹ آئیں لیکن ساتھیوں کچھ اے سماج تک انہوں سے اندر ان کو بگاڑنے کام کیا لیکن آپ کے کاریکلتہ آپ کے اورنڈ رنتیں مجبوط ہیں کہ ساتھ اچھا وہ رسس کے کچھے والے لوگ ہو یا سماج کے دلال ہو ان کی بھاسم انہوں جواب دینے کام کرتے ہیں اندر ان سیکسس بھول ہوا ہم لوگوں کو پیٹا گیا جب ہماری ساس نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہم بے ہوس ہو گئے اور ہمیں اسپطال پہ جا دیا نزٹک آندولان تھا تمام پتکار یہاں موجود ہیں اور اکیس کے آندولان کا ہم نے فیراوان کیا اور گروہ جی یہاں بیٹھے ہوئے ہم نے کہا گروہ جی سے کہ گروہ جی اگر آپ کو پانچ ہزار وولنٹر چاہئے تو یو آسکتل آپ کو وولنٹر دے گا آج یہ وہی پاومن دلتی ہے کہ جسے یوہا سکتی تل نے اپنے پینر سے گیارہ لاکھ سکتہ نکھٹے کر کے اکیس مہی دو جار سکترے کو چنٹرمنٹر پین کرنے کام کیا ساتھ ہے تو ہم نے کہا کہ ہمیں پرانا ایکسپینس ہے ساپتہ پتائیے کیا کرنا ہے تو فاغماری جی نے کہا کہ ورشتہ ہو گئی ہے آندرڑ کو آگے بڑھایا جائے ہم نے آندرڑ آگے بڑھایا اور اکیس تاریخ کو سنتوں کے پینر پہلے جو رامیلہ میدان تھا اگر کوئی منوازی سن رہا ہے تو سن لینا روی گوتم خراج اس کا جو بھگانا بھگان لینا اتنا کم جو روی گوتم ہی ہو سکتے نہیں تو ساتھیوں وہ رامیلہ میدان روی دانس میدان بنا لگ بل تین لاکھ سے زیادہ سنت پنگت وہاں پہنچی اور ساتھیوں دو لاکھ سے زیادہ روڑ پر تھی اور دلی کے بورڈر بلوگ کر دیئے گئے اور ساتھیوں آندر امکاری جو سانتی پروک پر تیسن کر رہے تھے انہیں گمراہ کر کے اے سمائج تک تو دوارا جو پہنچن سمائج کی بڑھتی طاقت کو دیکھتے ہوئے آندر امکاری کو بھٹکانے کا کام کیا گیا اور جو ساتھی ہمارے تکلگ آباد پہنچے منوازی وچاندارہ کے عدکاریوں انہوں پر لاتھی چارج کیا گیا ان کو مارا پیٹا گیا مہلاؤ کے کپے تر پھارے گئے ساتھیوں اور ایک طرح ابھی کاروائی چل رہی ہے میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ سپریم کورٹ کا جہچی جو ارون مصرہ ہے وہی ایسی ایسٹی ایکٹ میں بتلاو کرتا ہے اور وہی کیس جو لگوز بیس سالوں سے تکلگ آباد مندر کو لگے چل رہا تھا اس کے پاس ایک اپلیکیشن گروا کر کے وہ مقدم اپنے پاس منگوایا اور ساتھیوں دوالہ دلیس سماج کو پھیس بھجانے کام کیا گیا جو لوگ جانتے ہیں میں ان کا دھنیواد کرتا ہوں جو لوگ نہیں جانتے ہیں میں اس لئے دوالہ بتانے پریاس کر رہا ہوں کہ کیسی ان لوگوں کی منووادی مان سکتا ہے کہ کس طریقے سے دلیس سماج کو یہ دمانے کا کام کرتے ہیں لیکن یہ مندر رہبر صاحب کا ساتھیوں جب جب بابا صاحب ہمارے پہنچن محاپوسوں کی وچارت آوا کے دبانے کام کیا جب جب ہم لوگ ساتھیوں جمین میں دبے نہیں پیڑ بن کر اور ایک ورش بن کر ابرے تو جو نئے پورے دیس میں دلی رہیداز مندر کو نہیں جانتے تھے دیس ہی نہیں ساتھی پورے ویس نے جانا کہ دلی میں ایک بھوی ہے ہمارا مندر جو تیرے پی کے زمین ہماری جو اجادی سے پہلے جب انگریزوں کا ساسن بھی نہیں تھا مسلم ساسن تھا جب سے ہمارا مندر چلتا آ رہا ہے ساتھیوں لیکن ان لوگوں نے سپریم کورٹ کا سہارہ لے کر کے مونووادی جزوں کا سہارہ لے کر کے ہمارے مندر کو تروانے کے لیے آتیش دیئے مندر توڑا گیا اور کچھ لوگ آج ہی کچھ میں رائنیتی کر رہے ہیں میں بتائی دوں میں پنجاب کے لوگوں کو کہ پنجاب بند بھی کرا اور آج جو پنجاب سے ایمپی تلیس سماس کے آتے ہیں آج آپ فیس بک پہ دیکھئے کہ ان ایمپی کا گھرار کیا جا رہا ہے اور ان کے گھو کے گیٹوں کے کالین سے پوٹا جا رہا ہے اور میں ایک بات کہہ دوں جب پنجاب اتنی بڑی ہنگار بھائی سکتا ہے تو جو لوگ یہاں دھنے پہ بیٹھیں بتائی ہے آپ لوگ کیوں ہنگار کیوں نہیں بھٹے ایک سو اکتیس ایمپی ڈلی میں تو رہتے ہیں ایک دن نچن کر لیجئے جو ایمپی تو کل کا بات کے واش تھائے گا ہم اسے بدھائی دیتے ہیں اور جو ایمپی نہیں تھائے گا تو ساتھیوں جو بابا صاحب نے کہا کہ مجھے پڑھے لیخون دھوکہ دیا یہ لوگ بھارت سے ویدھان کا لاب لے کر کے بابا صاحب نہیں پہوچن مومہ ماں پھرسوں کو مرسن کو یہ دھوکہ دیرے کام کریں تو ان میں یہاں موک اللہ کیا جائے چاہے شروعات رام بلاس باسوان سے ہو ادیتیزاز سے ہو رام در تھاولے سے ہو یا وہ لوگ جو بیٹھے ہیں ساتھیوں اور میں کوئی کسی پر ٹپنی نہیں کر رہا میں تو ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ پوٹ مانگنے چاہتے ہیں تو اس سماج کے پیر چھوٹے ہیں چپل کھاتے ہیں یہاں تر ساتھیوں گیوں تر کاٹتے ہیں دوہجاروں میں سے چناؤں میں تو لوگوں نے گیوں تر کاٹے ہیں اور جب ہمارے حق ادھکار کی بات آتی ہے ایک بھی ایم پی ایک بھی ایم ایم ایل میں ہمارے بیچ کھڑانے دنے نہیں آتا ساتھیوں میں بتایا دوں گا سندی والمکی کو جس ویقتینی کے دلی کے بیٹھ کر دلی کے ایک کرسی پر لاکھ مار کر کے اس سندرن کو مجھوٹ کرنے کا ان کیا ساتھیوں اور اس سندرن اپنے بھاگے دائی دی اور کوئی ایک ایسا ایم پی کوئی ایسا ایم ایل میں بتا دیجئے جس نے پہل کریو اس سندرن کے لیے تو میری آپ سے ایک گجاریس ہے کہ ایک لسٹ بنا لو یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کا پتائی ہے لیکن ایک یاترہ چالو ہونی چاہیے جو پورے بھارت پورے ویسسیک یاترہ چالو ہونے جس کا اتیش سری پتنا ہو ساندھی پورو جھنڈے کے ساتھ ڈنڈہ لے کر کے کیونکہ جھنڈہ میں دکھانا ہوگا ساتھیوں اور وہ یاترہ ہمارے رہبن صاحب جہاں بھارانسی سے ان کا جناب ہویا ہے کہ یاترہ وہاں سے چالو ہونے اور ایک پنجاب سے چالو ہونے گوالکر صاحب سے چالو ہونے یا مہارسی والم کی مندر جو ہے امیس سر میں اور جیسے گنڈہ کرتی دلی کی پولیس نے تو کلکاباد نے کری اگر ایسے گنڈہ کرتی دلی کی پولیس کرتی ہے تو ساندھی پوروکت وہی بیٹھ جائے اور جب تک ہمارے مندر کو کنے احبار نہ کیا جائے ساتھیوں جب تک آپ اٹھنے کام نہ کریں یہ تو جمین میں بتائے دوں گا سنتوں کو کہ آپ ہمارے رہبر ہیں آپ ہمارے رہبر صاحب کا مزن چلا رہے ہیں یہاں تو آپ پانچ سال تک پیٹھے رہیے آپ کو بیٹھا کے رکھیں گے لیکن جو نینے آپ نے لیا ہے کہ این چھتی تعلیم دھنا چلے گا بدہ ہی ہے لیکن ایک نینے اور ایسا لیں کہ پورے دیس سے یادرہ نکلے اور وہ یادرہ نیسل ہائیوے سے ہوتی ہوئے آئے اور دلی دعا دستک دیس آتی ہو ہم تھکے نہیں ہیں ہم ٹکے نہیں ہیں ہم چکے نہیں ہیں ہم لڑائے لڑیں گے اور جو چھانمے لوگ ہمارے چھیل میں بند ہیں ان کو میں سلام کرتا ہوں کہ جنہوں نے ایسے ویروں کو جنمہ ساتھی ہو کہ چاہے چھانمے نہیں گا چھانمے ہزار یا چھانمے لاغ اگر ہمیں سہادت دینی پڑے تو ہم دیں گے اپنے رہبر صاحب کے لئے جب رام مندر کے لئے ہمیں گمراہ کر کے یہ واہ لے جا سکتے ہیں ساتھی ہو کار سیوہ کے نام پہ تو آج یہ لوگ ہمارے نام پر رہبر صاحب کے نام پہ کیوں نہیں آتے اور میں تو کہتا ہوں جو کرنی سینہ کام کرتی ہے ہراشتھان میں اس سینہ کے راج گروہ ہیں چطور گھڑ کے راج گروہ ساتھ رویداد جی وہ نے احساس ہونا چاہیے آج ان کے گروہ کا بھی اپمان ہوا ہے یہ کوئی اپمان دلیس سماس کا نہیں ہے سندھ رویداد جی نے ایک سماس کے لئے نہیں پورے سماس پورے دیس کے لئے کر آساتی ہو اور ایک بات کرنا آپ سے کہہ دوساتی ہو پورے دیس میں اندولن چلائے جا رہے ہیں چلاتے رہے ہیں یہ لڑائی دیس کی نہیں ہے اب انٹرنیشنل بن گئی ہے کل بھی میں نے کہا ایک میٹنگ گورنمنپور میں بھی ہوئی ہے وہاں سے ایک آوان ہوگا ایک میٹنگ یہاں بھی چل رہی ہے اور پچھلے ایک یا تو دن میں ہمارے پنجاب سے بھی ایک جتھا آئے گا وہ بھی آندولن کرے گا اور چوہ این آرائی بھائی ہیں انہوں نے بھی چاہاں چاہاں انڈیا کے دوتا وہاں آندولن کیا ہے انٹرنیشنل کورٹ میں بھی ساتھے ازمام لوگ اٹھانے کا پریاس کیا جارہا ہے یو این ایم ساتھے بات چل رہی ہے لیکن میں بار بار روپیٹ کر رہا ہوں سبیدھان میں آستہ رکھتے ہیں کہ لڑائی تو ساتھے روڑ پر جیتی جاتی ہیں دھرنے تو آپ اپنے پند کمروں میں بھی کر لو اور ساتھے اپنے گھیر میں بھی کر لو آندولن سے ہمارے پریخا تیہ ہوتی ہے تو میں آپ سب سے پیل کرتا ہوں جتنی چلدی آپ لوگ ایک بڑے آندولن کا آوان کریں یو آسکتی دل آپ کو سمرتھن دیتا ہے جب آپ چاہیں گے پانس ہزار وینڈر آپ کو دیے جائیں گے اگر آپ کہیں گے زیادہ کہ آپ کو پچاس ہزار کی بھوئنسی ہے تو وہ بھی آپ کو دی جائے گی ساتھے لیکن اس آندولن کی آر میں کوئی بھی بھی کرتے ہیں چاہے میرا بھائی کیوں نہ ہے رانیتی نہ کریں کیونکہ اگر ہم گتداروں کے سر کار سکتے ہیں تو اپنے کون کے جو گتداری کر رہے ہیں وہ سر کھار بھی سکتے ہیں ہم لوگ کمجھوڑ نہیں ہیں اور یو آسکتی دل اور جو لوگ یو آسکتی دل کو جانتے ہیں چاہے دلیت مہا پنچائے کا آندولن ہو چاہے کس طرح کا آندولن ہو ساتھیو ہم بکستے اپنے باپ کو بھی نہیں اگر کوئی گتداری کرے گا کیونکہ اگر کوئی ہمارا باپ ہے تو پرمکش بھابا صاحب ہے کاشی رام صاحب ہے اور جو لوگ آندولن کی آر پر راجندی کرنے کا پریاس کر رہے ہیں تو وہ لوگ اپنی مانسکتہ کو بدل دیں کیونکہ اس آندولن میں بھاگداری یو آب کی آپ جاہے کر دیکھئے چھان میں لوگوں میں سے اگر پچھاسی پرسینٹ لوگ یو آبند نہ ہو تو ساتھیو ہمارا سمرتن ہے اور آسک بھارتی جی کہہ رہے ہیں کہ سنت بولیں گے سنت کا سمرتن ہے سنتوں کس کو بھی بولے تھے سنتوں انیس کو بھی اسپتالیں ملنے آئے تھے اور سنت کا سمانہ بھارتی جی میں آپ کو جانتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کتنا سمرتن دیا کتنا آپ دیتے آئے ہیں لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں ہم سماج کے لئے راجندی کریں سماج سے راجندی نہ کریں اسے کے ساتھ جائے بھی محبت آئے اور سنتوں کو سمرتن ہے نمن ہے جو بھی آندولن کریں گے یو آسکتا بچھل کے آپ کو سمرتن دے گا لیکن اگر گدداری اگر محق آئے تو ساتھ جو دشمن کا کام کیا جاتا ہے وہ ہی ہم گددار کریں گے جائے بھی نوبر اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن بلکل بھی دوانا نہ بھولیں تاکہ سبھی لیٹس خبریں پہنچ سکیں آپ پہ سب سے پہلے